اسلام علیکم سٹوڈنٹس محمد آسفرید کی جانب سے آپ کو نیشنل کامرس گروپ میں خوش احمدید کہتے ہیں سٹوڈنٹس آج ہم بزنس میتمیٹکس میں پرسنٹیج کا کسٹن نمبر 5678 کو ڈسکس کریں گے بک جو ہم فالو کر رہے ہیں محمد عبداللہ کی آئی کوم پارٹ ون بی کوم پارٹ ون اور ایڈی کامرس اس میں یہ چپٹر پڑھایا جاتا ہے تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے کسٹن کی جانب اور دیکھتے ہیں کسٹن کیا کہتا ہے سٹوڈنٹس کسٹن نمبر 5 جو ہے اس میں آگے اس نے فردر اس کے چار پارٹس ہیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ فائنڈ کریں 5% آف 200 تو ہمارے پاس جو پہلا پارٹ ہے اس کو ہم سال کرنے چلتے ہیں کہ 5% آف 200 یعنی کہ ہمارے پاس جو نمبر ہے 5% 200 کا تو آپ اس کے لئے جو فرمولہ لگائیں گے فرمولہ لگائیں گے پہلے وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ آپ کے پاس جو بیس ہے وہ ہے 200 اور جو ریٹ ہے آپ کے پاس پرسنٹیج ہے یہ 5% اس کے بعد آپ کریں گے کہ فرمولہ جو آپ کے پاس پرسنٹیج is equal to base multiply by rate پرسنٹ base آپ کے پاس 200 ہوگی rate آپ کے پاس 5% ہو گیا تو آپ یہاں پہ اس کو لکھ سکتے ہیں ایسے بھی لکھ سکتے ہیں base multiply by rate divided by 100 base آپ کے پاس ہوگی 200 rate آپ کے پاس ہو گیا 5 اور 100 as it is 200 کو آپ 5 سے multiply کریں اور 100 سے divide کریں گے تو آپ کے پاس جو answer آ جائے گا وہ آ جائے گا 1.80 next جو پارٹ ہے مارا وہ کہتا ہے کہ 6% of 180 6% of 180 اس کو آپ کیسے solve کریں گے یعنی کہ 180 کا 6% وہ آپ نے نکالنا ہے سیدھر سے آپ calculator بھی بھی کر سکتے ہیں 180 multiply by 6 divided by 100 بھی کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں اس کو proper فارمولے اور اس کے format سے کریں گے پیپر میں تو آپ کریں گے پہلے base لکھیں گے 180 آپ کے پاس base ہوگی 6% آپ کا rate ہو گیا فارمولہ آپ لگائیں گے base multiply by rate 8% اس کے بعد آپ کیا کریں گے base multiply by rate divided by 100 کر دیں تو اس کے بعد آپ 180 multiply by 6 divided by 100 کریں آپ کے پاس جو answer آ جائے گا یہ آپ 180 کو 6 سے multiply کر کے divide 100 کریں گے تو 10.8 answer آ جائے گا next جو پارٹ ہے آپ کے پاس ہوا ہے وہ 23% of 4500 یعنی کہ 4500 کا 23% اس کے لیے اس کے بعد آپ کریں کہ 45% آپ کے پاس base ہوگی 23% آپ کے پاس rate ہو گیا اور 100 آپ کے پاس یہ فارمولے میں آتا ہے آپ فارمولہ لگا لیں percentage multiply by base percentage is equal to base multiply by rate percent یا آپ اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں base multiply by rate divided by 100 آپ کیا کریں 2500 کو آپ 23 سے multiply کریں اور 100 سے آپ divide کریں گے تو آپ کے پاس جو answer آ جائے گا وہ آ جائے گا 10.35 1.35 اس کے پاس students last جو آپ کے یہ second last جو پارٹ ہے 85% of 400 400 400 کا آپ 85% کریں گے فارمولہ 400 آپ کے پاس base ہو گیا 85% آپ کے پاس rate ہو گیا فارمولہ لگا ہے base multiply by rate percent اس کے بعد آپ percentage لکھ سکتے ہیں base multiply by rate divided by 100 اس کے بعد آپ جو data ہے آپ کے پاس 400 multiply by 85 divided by 100 آپ کے پاس جو answer آئے گا solve کرنے کے بعد وہ آ جائے گا 340 یعنی کہ آپ اوپر والی value کو اوپر سے multiply کریں divide by 100 کریں گے تو آپ کے پاس amount آ جائے گی 340 students next جو ہمارا question ہے question number 6 وہ کہتا ہے کہ if 5% of number is 60 what is number ایک ہمارے پاس number ہے number ہے ہمارے پاس 60 اس کا وہ جو 60 ہے وہ 5% ہے کسی بڑے number کا تو students یہاں پہ ہمیں چھوٹی value دی ہوئی ہے ہمیں بڑی value نہیں دی ہوئی ہے کہتا کہ وہ بڑا number find کریں یعنی اس بڑے number کا ہم نے 5% لیا تو وہ ہمارے پاس 60 آ گیا تو بتائیں کہ وہ آپ کے پاس وہ بڑا number کیا ہوگا تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ کیا کر لیں فارمولہ لگائیں گے یعنی کہ جب آپ کے پاس چھوٹی amount دی ہو آپ نے بڑی کی طرف جانا ہوتا آپ کریں گے percentage of number divide by rate percent یا آپ اس rate percent کو آپ لکھ سکتے ہیں percentage of number multiply by 100 divide by rate یعنی کہ آپ percentage کو divide ہو رہا ہے اس سے اوپر جا کے یہ multiply ہو جائے گا یعنی کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ rate divide by 100 100 اوپر جائے گا تو اس کے ساتھ percentage کے ساتھ multiply ہو جائے گا ابھی آپ کے پاس جو ہے data اس نے دیا ہے percentage of number جو دیا ہے وہ 60 ہے اور rate جو find کیا تھا وہ تھا 5 percent یعنی کہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں 60 multiply by 100 divide by 5 فارمولے میں value put کی ہے تو آپ کے پاس جو answer آئے گا یہ آجائے گا 1200 تو students جو 1200 کا ہم نے 5 percent لیا تھا تو وہ نکلا تھا 60 اگر آپ یہ اس کو دوسری طرح سے کریں ابھی آپ کے پاس answer آگیا ہے اس کو آپ دوبارہ سے 60 میں convert کرنا چاہے تو کیسے کریں گے اس میں دیکھیں percentage multiply by 100 divide by rate کیا تھا اگر دوبارہ سے آپ اس کو 60 میں convert کریں 1200 multiply by 5 divide by 100 کریں گے تو آپ کے پاس answer 60 ہی آئے گا یعنی کہ آپ کے پاس یہاں question میں چھوٹی value دیئی ہوئی تھی ہم نے بڑی کی طرف گئے ہیں اگر آپ بڑی value دیئی ہو تو آپ نے چھوٹی کی طرف جانا ہو تو آپ multiply by rate divide by 100 کریں گے لیکن اگر چھوٹی value سے بڑی value کی طرف جائیں تو آپ multiply by 100 divide by rate کریں گے تو students یہ تھا ہمارا question number 6 next question question number 2.7 کہتا ہے if 1 by 2 یا 0.5 بھی اس کو لکھ سکتا ہے آپ number is 82.46 what is the number کہتا ہے ہمارے پاس ایک بڑا number تھا جس کا ہم نے 1 by 2 یا 0.5 percent لیا تو وہ 82 آیا ہے آپ بتائیں وہ بڑا number ہمارے پاس ہے کیا ابھی آپ کے پاس جو data باندھ رہا ہے یہاں پہ سب سے پہلے آپ formula لکھ لیں formula کیا ہوگا فرمولے میں آپ لکھیں گے percentage of number divided by rate percent یا آپ اس کو مزید simplify کرنا چاہیں percentage of number multiplied by 100 divided by rate ابھی آپ کے پاس جو data دیا ہے وہ کہتا ہے percentage of number جو آپ نے answer نکالا تھا 82 percent نکالا تھا 82 and rate تھا آپ پاس 0.5 1 by 2 کا مطلب ہے 0.5 ہی ابھی آپ نے formula میں value put کرنی ہے 82 number is equal to 82.46 multiplied by 100 divided by 0.5 یعنی کہ آپ کے پاس چھوٹی value دی ہوئی تھی آپ نے بڑی کی طرف جانا ہے جب آپ چھوٹی سے بڑی کی طرف جائیں multiply by 100 divided by rate کرتے ہیں لیکن اگر آپ بڑی سے چھوٹی کی طرف جائیں تو آپ multiply by rate divided by 100 کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ final جو answer آتا ہے یہ آئے گا 16,492 روپے یہ ہے کہ آپ 16,492 کا آپ 0.5 divided by 100 کریں گے تو آپ کے پاس 82 percent ہی ہے 82.46 ہی آنا چاہیے تو یہ تھا question number student 2.7 students next question اور اس ویڈیو کو last question ہم کرنے جا رہے ہیں جو ہے question number 2.8 کہتا ہے Mr. Bilal spent on his clothing rupees 560. Bilal نے اپنے cloth پہ پرو پہ پیسہ لگایا ہے 560 روپے this is 8 percent of his monthly income اور یہ جو 560 روپے ہیں یہ ہے 8 percent اس کی total monthly income کا یعنی کہ ہمیں total monthly income find کرنی ہے what is our monthly income تو ہمیں total monthly income نہیں پتا لیکن ہمیں یہ پتا چل گیا ہے اس نے بتا دیا hint دے دیا ہے کہ اس نے جو پیسہ خرچ کیا ہے وہ 560 روپے خرج کی ہیں اور یہ جو 560 روپے تھے یہ 8 percent اس کی total salary آپ find کریں اس کی total salary کیا ہوگی تو students ہمارے پاس اس data کے مدد سے ہم question جب solve کریں گے تو ہم سب سے پہلے یہاں پہ لکھ لیں فرمولا لکھ لیں یعنی کہ ہم نے چھوٹی value سے بڑی کی طرف جانا ہے ہمیں monthly income find کرنی ہے اس میں سے اس نے 8 percent خرج کیا ہے آپ اس فرمولا کے مزید simplify کر دیں percentage multiply by 100 divided by rate ابھی آپ کے پاس جو percentage of number اس نے دیا ہے پانچ سو ساٹھ دیا ہے اور rate دیا ہے اس نے 8 percent آپ کیا کریں فرمولا میں value put کریں 560 multiply by 100 divided by 8 آپ کے پاس جو final answer آ جائے گا وہ آ جائے گا seven thousand یعنی کہ مسٹر بلال کی total monthly income تھی سات ہزار اس سات ہزار کو اس نے خرج کیا ہے تو اس نے 8 percent خرج کیا ہے تو وہ اس کا ہو گیا ہے پانچ سو ساٹھ روپے یعنی کہ اگر دوبارہ سے آپ اس کی یہ پانچ سو ساٹھ لانا چاہیں تو کیسے نکالیں گے seven thousand multiply by eight divided by one hundred یعنی کہ آپ number کو آپ rate سے multiply divided by one hundred کریں گے تو آپ کے پاس amount آ جائے گی 560 تو students یہ تھا ہمارے question number eight next ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملکات ہوتی ہے جو کہ ہے ہوگی ہے ہماری question number nine سے لیکن 12 تک تب تک کے لئے اپنا حیاء رکھئے گا اللہ حافظ زیمان یعنی 3 4 موسیقی